اسلام علیکم پیارے دوستو بہت ساری باتیں کریں گے لیکن کیونکہ یہ لائیو ٹرانسویشن ہوتی ہے تو شروع میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ ریکارڈڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک منٹ دو منٹ آگے کر لیجئے کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے کہ بٹکوین کی جو تباہی بربادی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے بٹکوین کا بوٹم آخر دیکھ کیسے سکتے ہیں آپ اور ہم بات کریں گے کہ دنیا میں آج کل نیوز کیا چل رہی ہے امریکہ کے پاس کتنے بٹکوین آ چکے ہیں ان تمام چیزوں پر بات چیت ہوگی اور بٹکوین کے لیے کیا خریدوں گا کیا کروں گا تیسی اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کریں گے تاکہ جو خوشک ڈرائی بات ہوتی ہے وہ تیسے ختم ہو اور آپ سب کا اس میں پائدہ ہوتے ہوئے نظر آئے امید کرتا ہوں لوگ سب خیریت سے ہوں کہ ٹرانسویشن کو شیئر کرتا جائے لائک کرتا جائے اگر آپ کو بکار سکا سے چاہتے ہیں کہ محبت ہے پیار ہے تو آپ نے ٹپ 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 شیئرنگ کرنی ہے کیا تیار ہیں آپ لوگ میرے بھائی میرے بھائیوں اور بھینوں کیا آپ لوگ تیار ہیں یہ مجھے بتا دیں بس یہ بتا دیں گے تو ہم بارن شروع کریں گے اچھا جی ریکارڈٹ دیکھ رہا ہوتا ہے نا اسے یہ چیزیں بور لگتے ہیں وہ کہتا یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے بھائی کوئی سمجھ نہیں آ رہی بھائی ہاں جی تو ریڈی ہو جائے گا بلیک سکرین ہوگی بلیک سکرین کے بعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وان ٹو ٹری اسلام علیکم میرا نام وکار زکا ہے امید کرتا ہوں میری ویب تھری کی آرمی زبردست ہوگی اور اپنے آپ کو ایجوگیٹ کرتی جاری ہوگی ویب تھری اور میٹا ورس کا اور کرپٹو کے معاملات میں آج ایٹ نومبر ٹونٹی ٹو ہے اسلامی کلینڈر کے مطابق ربیو الاخر یعنی فورت منت ہے بلدھانی بھی سے کہا جاتا ہے ویب تھری اور میٹا ورس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا وہ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نظر ڈالیں گے بیٹکوین اور کرپٹو کے حالات و واقعات پہ اور اس کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی خبر ہے کہ پولیگون کو کہہ دیا گیا کہ وہ ویب تھری کا کینگ ہے یعنی ویب ٹو پہ جتنی بھی ویب سیٹس موجود ہیں ان کو جب ویب تھری پہ کنورٹ کرنا ہوگا تو سب سے زیادہ پولیگون کو پریفر کیا جا رہا ہے ویب تھری کیا ہوتا ہے ویب تھری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا آپ خود سمال سکتے ہیں ابھی آپ کا ڈیٹا فیس بک کے پاس ہوتا ہے اور ابھی اگر ان کے پاس ہے تو وہ ڈیٹا کسی بھی طرح بیج باز کے کر سکتے ہیں یا یوٹیوب ہو یا کوئی بڑی کمپنی ہو لیکن ویب تھری کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا خود اون کریں گے اپنا ڈیٹا بیس سکیں گے کیسے کر سکیں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے میٹا کوئس پرو اس وقت پندرہ سو ڈالر کا مل رہا ہے لیکن جو فیچرز ہیں اس کے جو ریالٹی کی فیل آپ کو دے رہا ہے وہ بہت تمال کی ہے اگر میٹا ورس کی دنیا میں اب موجود ہیں تو آئیں ملاقات کرتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں کوئی ورچول دنیا میں جا کے مزے کرتے ہیں اس کے لیے یہ میری آئی ڈی ہے جو سامنے آپ کے لکھی ہوئی یہاں مجھے فرینٹ رکس بھی سکتا ایف ٹی ایکس اور بائنینس کی لڑائی کی وجہ سے معاملات ذرا بگڑ رہے ہیں لیکن آپ کو میں پھر بتاؤں اس میں ہمبل کون ہے اور کمبل کون ہو رہا ہے ایف ٹی ایکس کا مالک سیم کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ایک کمپیٹیٹر ہے جو غلط افعائیں پھیلا کے ایف ٹی کو گرانا چاہتا ہے اچھا سیزی بائنینس پہلے کیا بول رہا تھا کہ بھائی جو ایف ٹی ٹی ہے نا یہ صحیح ٹوکن نہیں ہے اس کے پیچھے ادھار لے کر انہوں نے بہت کچھ تباہ کیا ہے اس لیے ہم ان کی ایسی تحصیح کرنے والے ہیں اچھا سیزی اور یہ جو سیم ہے نا یہ پہلے ایک ساتھ ہی کلائبریٹ کر کے ایک ساتھ دوسرے کی فنڈنگ کر کے کام کرے تھے سیزی یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے پولیٹیشنز کے ساتھ مل کر سیم یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تباہ کر دے بائنینس کو آپ سے یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ کو تباہ کر رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں ریگولیشن میں آؤ آپ یو ایس کی ریگولیٹرز کا بیٹھنا ہی نہیں چاہتے اور یو ایس کے ریگولیٹرز آپ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں سیم یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ امریکہ میں ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں آپ ریگولیٹ ہونا اس کے باوجود سیم نے کیا بولا کہ بھائی دیکھو سب سے نیچے دیکھیں آپ لکھا ہے کہ سیزی بائنینس کو کہہ رہا ہے یار ہم دونوں ساتھ مل کر ایکو سسٹم کو ٹھیک یوں نہیں کر سکتے اگر آپ امریکہ کی ریگولیشنز میں آؤ گے کل کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہر ایک کے فنڈز محفوظ رہیں گے لیکن سیزی بائنینس جو ہے وہ دبائی میں اور یہاں وہاں دور دور کی ریگولیشنز اور ریگسٹریشن دکھا کے کہتا ہے نہیں بھائی میں وہاں وہاں ریگسٹر ہوں جہاں سے پتہ ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تو یہ ظاہری بات ہے غلط بات وہ کر رہا ہے ایک اور چیز جو لوگوں کو مجھے نہیں لوگوں کو خطرے کی لگتی ہے وہ یہ کہ یو ایس گورنمنٹ کے پاس 4.4 بلین ڈالر ورد کے بٹکوین جمع ہو چکے ہیں جو انہوں نے ہیکر سے پکڑے یا کسی منی لانڈرنگ کے انہوں نے سیز کر لی ہے یہاں میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں میری عزم چنج یہ ہے اور میں غلط ہو سکتا ہوں میرا رب جانتے سب کچھ میری کوئی عوقات نہیں ہے لیکن جو پیپر کرنسی ہے وہ ایک زمانے میں کس کے پیچھے اس کے پیچھے کیا ہوتا تھا گولڈ 1971 سے پہلے پھر پرنٹر لگا دیا جتنا نوٹ پرنٹ کرو پاکستانی نوٹ کرو امریکن نوٹ کرو لیکن اب جب سی بی ڈی سی یعنی گورنمنٹ کی سینٹرلائز کرنسیز آئیں گی جو ڈیجل کرنسی ہوگی وہ اس کے پیچھے کیا چیز ہوگی پیپر کرنسی تو پہلے ڈی ویلی ہو چکے گی ساری کرنسیز دنیا کی ڈی ویلی ہو رہی ہیں اس لیے آئیس دستہ پیسہ بیٹکوئن کی طرف موو ہو رہا ہے تو بیٹکوئن جب دنیا کے اندر ڈیجل گولڈ مانا جائے گا تو امریکہ کیا کرے گا اس کیا ڈمپ کرے گا امریکہ اس کو بیٹھ کے سوچیں اور میری بات کو یاد رکھنے اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کرپٹو کی سب سے بڑی ویل امریکن گورنمنٹ خود بن جائے گی اور یاد رکھیں میں نے پاکستان کو کتنا بتایا سمجھایا لڑایا لیکن کچھ نہیں ہوا اور آپ لوگوں نے بھی بلا پاکستان کی تقدیر بدل جاتی جس ملک کے پاس سب سے زیادہ بٹکوائن ہوں گے جس بندے کے پاس سب سے زیادہ بٹکوائن ہوں گے وہ دنیا پہ راج کر رہا ہوگا اچھا نہیں کر رہا ہوگا ٹھیک ہے پھر سمجھ ہی نہیں آرہی آپ کو بی بی اس سارے سین میں پولکا ڈاٹ چلاک جو ہے وہ 7.20 تک پہنچا ہوا تھا ابھی چلاکی کیسی ہوئی جب ساری مارکٹ گر رہی تھی اور اب کیوں نیچے آ رہا ہے ہوا گیا کہ ایک نیو سرکولیٹ ہونے لگ گئی پولکا ڈاٹ نے اپنی مرضی سے خود ہی سوچی سمجھی سکینگ پہ تحت لکھ دیا جی میں سیکیورٹی نہیں ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو سوفیر ہیں ہم پر سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آ ہی نہیں سکتا لوگوں کے لگا کہ اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے لکھ رہے ہیں تو زہری بات ہے ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی ایسا ہی ہوگا اگر میں لکھوں بھائی 10up Coinbase پہ لسٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ کہیں گے وکار زکاد نے بلو ٹویٹک والے اکاؤنٹ پہ کیوں لکھا ہے اسی لئے لکھا ہے کہ اس کی ڈیل ہو گئی ہوگی اور اسی طرح ایک ویب 3 فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ ہے اس نے پولکا ڈاٹ کے بارے میں لکھ دیا کہ ہم سیکیورٹی ایکچینج کمیشن کے ساتھ تین سال سے کام کر رہے ہیں اور پولکا ڈاٹ جو ہے وہ سوفیر ہے سیکیورٹی نہیں ہے میرے بھائی پم تو اسی وجہ سے آیا لیکن لوگوں کو ایک دم احساس ہوا کیا امریکہ کی گورنمنٹ کے سیکیورٹی ایکچینج کمیشن نے اپنے ٹویٹر پہ کہیں لکھا ہے کہ بھائی جان یہ سوفیر ہے سوفیر کی کوئی دیفنیشن دی دی کہ جی کرپٹو میں میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہو سیکیورٹی ایکچینج کمیشن سے اور پول کا ڈاٹ کو ہم نے کہا دیا ٹھیک ہے یہ بیٹکوائن کی طرح ہے اور یہ آپریٹ کر سکتا ہے لیکن اگر یہ غلط ہوا یا انہوں نے ذرا سا بھی لکھ دیا کہ جیسے رپل تھا نا رپل نے بھی یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے بول دیا نہیں نہیں ہماری سیکیورٹی ایکچینج کمیشن سے بات ہوگی ٹپ رپل اوپر گیا انہوں نے بولا کونسی بات ہوئی ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بڑی بلین ڈالر کی کمپنیاں کیسے کسی چلاکیاں کرتی ہیں تھوڑا سا پامپ لیا نگل تھوڑا سا پامپ لیا اپنے کوئن ملائے سلام علیکم و اللہ حافظ سب کی نظریں اس چیز پہ ہیں کہ بیٹکوائن کا بوٹم کب آئے گا تو اس کو دیکھنے کے لیے میں جو ٹول یوز کرتا ہوں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہے بیٹکوائن مائننگ کے لیے جو ہیش ریٹ ہے اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں اس طرح ہے کہ جیسے کہیں کوئلہ ہے یا کہیں گولڈ ہے اب آپ نے اگر نکالنا ہے تو اگر وہ اوپر ہے گولڈ تو وہ چھوٹی سی مشینری لے جائیں گے نکال لیں گے جتنا زیادہ ڈفیکلڈ ہوگا نکالنے کے لیے اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو زیادہ ہیوی مشینری چاہیے اسی طرح بیٹکوائن کو زیادہ مائن کرنے کے لیے جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے بیٹکوائن تو ڈفیکلٹی ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس کو مائن کرنے کے لیے انرجی پاور زیادہ چاہیے ہوتی ہے یہ جو چارٹ ہے یہ ہیش ریٹ کا یہ بلوکچین ڈاٹ کام سے آپ کو مل جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے دیکھیں جو لاس بوٹم آیا تھا اس کا وہ یہاں میں میں کہیں پہ آ رہا رہا تھا اس کے بعد جہاں آ رہا تھا اس چارٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی پچھلی دفعہ جب آیا تھا میں ٹونٹی ٹونٹی ون میں یا جون پچیس تک اس کے بعد ابھی جو ہے یہ تو ابھی کافی دور ہے ٹھیک ہے اب اس کو اگر نیچے آنا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بری خبر ہوگی اور بری خبر کیسی ہو سکتی ہے ایسی کینیڈین گورنمنٹ کو یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ بھائی الیکٹریسٹی بند کی جائے بلوکچین انڈسٹری کی اس کا مطلب یہ ہوگا 270 میگا وارٹس جو دیے جا رہے ہیں بلوکچین انڈسٹری کو وہ روکے جائیں گے اس طرح کی چیز یورپ میں بھی ہو رہی ہے کہ بھائی انرجی کرائسز آ رہے ہیں مائننگ شیننگ بند کرو یہاں سے اگر یہ مائننگ بند ہوتی ہے تو جیسے کازکستان میں بند ہوئی تھی ایک زمانے میں اور بیٹکوین کی ایسی تحصیب بھیری تھی تو اگر آپ کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں آپ نے نظر اس چیز پر رکھنی ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں جیسے ہی زیادہ بین لگے مائننگ مشیننگ بند ہوئی بیٹکوین ٹاپ میرا بھائی چودہ آزار بارہ آزار پہ آتا بہ نظر آ سکتا ہے پروبیبلیٹی ہے نوٹ آ فائنیچل ایڈوائز بیٹکوین کو میں کہاں سے خریدوں گا شورٹ کروں گا لانگ کروں گا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا لیکن اس سے پہلے شیئر کو فورن کر کے اپنے وٹس ایپ گروپ اور ہر جگہ پھیلائیں دا کہ ہر کوئی ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے اور ایک اور ضروری بات دو سو بیٹکوین جیتنے کا چانس ہے اس ٹیم کے لیے جو ساتھ مل کر کھیلے گی چاہے آپ کو کرپٹو نہیں بھی آتی نا اکاؤنٹ آپ نے بنانا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کرکٹ کا ایک باروہ کھلاڑی ہوتا ہے نا وہ پانی پلانے بھی بیٹھا ہے اگر ٹیم ورڈ کپ جیتی ہے دوسرے نمبر پہ آتی ہے تیسرے پہ آتی ہے تو جو پرائز بنی ملتی ہے وہ اس کے پاس بھی جاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے اسی طرح بٹ گیٹ کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے ایک فریش اکاؤنٹ بنایا میرے ریفرل کورٹ سے بنانا ہے تاکہ آپ میری ٹیم میں آ سکیں تین سو یو ایس ڈی ٹی چار پانچ دوس مل کے بھی ایک اکاؤنٹ بنا کر اس میں ڈال سکتے ہیں نا آپ نے ڈالے تین سو یو ایس ڈی ٹی کو ٹرانسفر کرنا ہے فیچر ٹریڈ میں فیچر ٹریڈ میں کوئی بھی ایک ٹریڈ کھول دو چھوٹی موٹی پروفٹ لاؤس کی جو بھی اچھی لگتی ہے آپ کو دس بیس ڈالر کی آپ نے وہ ٹریڈ لی ٹھیک ہو گیا آپ اس کنگز کپ گلوبل جو انویٹیشن ہے جس میں دو سو بٹکوین ایک ٹیم کو ملیں گے اب ہمارے پاس سو لوگ ہیں تو سو میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے دس ہیں تو دس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں زیادہ لوگ آئیں اور زیادہ لوگوں آنے سے یہ ہوگا کہ جنگوں نے کبھی پیسے سمجھتے ہیں ہم نے لاؤس کیا ہے کوئی بات نہیں آپ ہماری ٹیم میں دس پندرہ ڈالر کے ایک ٹریڈ کر لیں تین سو ڈالر وہاں بچا کے رکھیں آپ کے پیسے ہی نہیں یوز ہوں گے میں ہی کر رہا ہوں گا بھائی جائیں سب کچھ آپ نے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہو وہاں پر دیکھو نیچے ریفرل کورڈ دیا ہے ٹھیک ہے ریفرل لنک دیا ہے جہاں ڈسکرپشن ہے وہاں دیا ہے اس ریفرل کورڈ کو اٹھایا ریفرل لنک پہ کلک کیا اکاؤنٹ بنایا تین سو ڈالر ٹرانسور کیے اور آپ نے ایک ٹریڈ کر لی جب تک ٹریڈ نہیں کریں گے آپ میری ٹیم میں نہیں آسکیں گے ایک ٹریڈ لے کے آرام سے بیٹھ جاؤ جیت گئے تو اچھی بات ہے اب تھوڑا بہت تو کام ہم کری لیں گے اتنے برے بھی نہیں ہے کرپٹوں میں کیا خیال ہے آپ کا اب بات کرتے ہیں بٹکوئن کی نائنٹین تھاؤزن جو ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا بٹکوئن میں اپنے لئے خریدوں گا لیکن ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ نیازڈیک اور ایس ان پی فائی فنڈٹ کے مقابلے میں یعنی امریکن سٹاک کے مقابلے میں اب بٹکوئن اتنا وولٹائل لے رہا اور اتنی اس میں تیزیاں نہیں جتنی ان میں تیزیاں مطلب یہ آہستہ سیٹل ہوتا جا رہا ہے دنیا کی ساری کرنسیز گر رہی ہیں اور اپنا پیسہ جو ہے آہستہ بٹکوئن میں لے کر آ رہی ہیں لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے جو میں بھی آپ کو بات سمجھاتا ہوں اب یہ جو مارکٹ گری ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی کوئی چیز بولی گئی کیا جو وقار زکا صاحب ہیں انہوں نے کسی کو بتایا تھا کہ بھائی جان آپ اپنے کوئنز بیج دو ان تاریخوں سے پہلے یہ تاریخیں جو بنتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی چھے تاریخ سنڈے اس سے پہلے کہیں کوئی ایسی بات بولی وقار زکا صاحب نے ہیرو بنتے ہیں بھائی بتائی دیتے ہیں اپنے گروپ میں کہیں دیکھ لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں گروپ میں بات کیا بولی تھی اکتیس اکتوبر کو اور آپ نے صرف اس کو کمپیر کرنا ہے دنیا کے سارے یوٹیوبر سارے گروپس کے ساتھ کہ وہ کیسے بتاتے ہیں اور ہم کیسے بتا رہے ہوتے ہیں پوست کیا ہے اکتیس تاریخ کو اکتیس سے نظر آ رہا ہے بھائی جان ٹھیک ہے یہ اکتیس کو کیا پوست کیا فضال سنیے گا نومبر سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے اس سے پہلے پہلے جو آپ ٹریٹس کر رہے ہیں نا چھوٹی چھوٹی سپوٹ کی اس کو پروفٹ آپ بک کر سکتے ہیں اچھا یہ ٹریٹس کے قریب آتے آتے ہیں بیٹکوائن کی پرائز نیچے آ رہی ہوگی چھ سات آٹ یہی بتایا تھا کہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے اور میں نے کلیر بولا میں یہ نہیں بولتا کہ دو سینیریوز ہوتے ہیں ای اے میں یہ ہوتا ہے ریزسٹنز یہ سپورٹ یہ بھائی سیدھی بات کرو پیسے کوئی دے رہا ہے پریڈکشن فیل ہو جائے گی نا معذرت کر لیں گے انسان ہے میتھومیٹیکل کوئی کلکولیشن کی گلتی ہوگی ہوگی لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پریڈکشن اگزیکلی جو تین دن بولے تھے تینوں دن پر ریڈ ہوئی ہے لوگوں کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کیونکہ جو گروپ میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اور بھی بہت سے لوگوں فالو کیا ہوا تھا جو میس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں دو دو سینیریو بتا کے جب یہ ہو گیا تو میں نے گروپ میں پوسٹ کیا اور لوگوں نے زبردست اس کے بعد مہتاب نے بہت بڑیا یہ بھائی ایک نیچے تھے جو دو دن پہلے کر رہے تھے اٹھ رہی ہے مارکٹ اپ تو ارے بھائی جن جن تاریخوں کی بات یہ اس میں میں نے کہا کدھر گئے بیٹا نظر نہیں آتے پھر نظر نہیں آتے لوگ جو پھر بول رہے ہوتے ہیں کہ خراب ہاں اگر یہ خراب ہو جائے خدا کی قسم پورا انٹرنیٹ بھرابا ہوگا سکرین شوٹ سے ارے اس نے خراب کر دی اس نے خراب کر دی 89% پروفٹ ایک دن میں پندرہ سو روپے دے گر آپ سیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بن رہے ہیں اچھا وہاں دے دی ہیں نیچے ابھی پوچھ رہے لانگ بنتا ہے ارے بھائی جو بتا دیا ہے وہ کرو سوال اٹھے بھلٹے بنانے والوں نے پروفٹ بنایا ہے اسی لئے پیارے دوستوں کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ آسان طریقے سے کوئی پریڈکشن نہیں دیتا گھما پھر آکے بات کرتے ہیں ہم سیدھی بات کرتے ہیں دیکھیں جو تاریخیں دیں ان پر 31 تاریخ کو بتا دی جب مارکٹ اوپر جا رہی تھی سب نے گیا گئی مارکٹ اوپر میں نے کہا رو جاو سبر تو کرو تو ابھی آپ جوائن کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں یہ بلو ٹک والے اکاؤنٹ پر چاہیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں موبائل میں اگر آپ کے 1502 ہزار روپے ہیں تو آپ ایڈ ہو سکتے ہیں پی پیل کریٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ سے بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں تو پھر بتا رہا ہوں اس گروپ سے بہت فائدہ ہوتا ہے بلوکچین کی کوڈنگ سے لے کے سالیڈٹی سکھانے سے لے کے یہ سیدھی پریڈکشنز اور کرپٹو کے انگنت سگنل جتنے سگنل 1500 روپے مہینہ میں ہم دیتے ہیں کوئی اور گروپ نہیں دے سکتا اور لائیو ٹرانسویشنز ہوتی ہی نہیں ہے کہیں اب آپ سوچ لیجئے کہ آج تک کون ایسا جس نے کبھی یہ بولا اس تاریخ پہ یہ ہوگا اس تاریخ پہ یہ ہوگا اور تاریخ کے بعد یہ نہیں بولا کہ دو سینیری ہو سکتے ہیں کلیر بولا ان تاریخوں پہ مارکٹ گئی انہی دیٹس میں مارکٹ ریڈ ہوئی ہے آدھا برز ہے مارکٹ کس تاریخ کو کہاں جا سکتی ہے کون سے فیچر ٹریڈنگ کا سگنل اٹھانا ہے مارکٹ کی اپ ڈیٹ ہر چار چار گھنٹے کے بعد یہاں پر آ رہی ہوتی ہے سترہ لوگوں کی ٹیم لگی ہوئی ہے آپ کے لئے سگنل بنانے کے لئے لیکن یاد رکھیں بزنس ہے سٹاپ لاؤس بھی ہٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سب کوئی چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں تو آپ نے جب گروپ جوائن کرتے ہیں تو یہ فیچرڈ سیکشن پہ صرف نظر رکھنی ہے کس پہ؟ فیچرڈ سیکشن پہ آنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آ رہی ہوتے سگنل یہاں پر آریوٹی پریڈکشن یہاں پر ساری بات چل رہی ہوتی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں پندرہ سو روپے پر مہینہ تو ہے لیکن ہم دے سکتے ہیں زیادہ پیسے کوئی وی آئی پی گروپ بتا دو تو اس کے لئے جی یہ آپ کے سامنے اکاؤنٹ نمبر دیا ہے اس اکاؤنٹ نمبر پہ آپ نے ون پفٹی ڈالر کے ایکول یعنی تھرڈی تھری تھاؤزن روپیز بنتے ہیں پورے سال کی فیز آپ دے سکتے ہیں پورے سال کے ایک دفعہ فیز دی دنیا کا سب سے ایکنومیکل ترین گروپ ہے آپ کمپیر کر لیں کہیں بھی جا کے اور اتنے سگنل اتنی چیزیں نہیں اور سیدھی بات نہیں کرتے کوئی بھی تو یہاں پر آپ نے پیسے بھیجنے یہ ویٹس ایپ کا نمبر دیا ہے امریکہ سے کہیں سے بھی بھیجنے تو لکھنا ہے سوفیر ٹریننگ کورس کیونکہ ہم آپ سے کبھی انویسمنٹ نہیں مانگتے ہم کہتے ہیں بھئی ہم آپ کے ٹیچر ہیں فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہیں تو اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے نام سے پیسے مانگے کبھی نہیں دے لیکن اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کہتے ہیں پہلے مجھے چیک کرنا ہے میں سالانہ گروپ میں آؤں گا پہلے دکھاؤ تو صحیح کچھ کرتے بھی بس ایسی پیسے لے کے نکل جاتے ہو تو پندرہ سو روپے ٹوٹل بنتے ہیں امریکہ سے جوائن کریں کہیں سے بھی کریں انڈیا سے کریں یہاں بلو ٹک والے اکاؤنٹ پہ جائیں گے سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور فیچرڈ سیکشن پہ صرف آپ نے نظر رکھنی ہے اگر آپ مسروف ہوتے ہیں نوٹیفیکشن لگا لیں اور ٹیلی گرام پر مجھے ضرور فالو کر لیں ٹیلی گرام پر میں ہر روز ایک آر سگنل ویسی بھی دے دیتا ہوں ٹیلی گرام پہ جانے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ گوگل پہ لکھنا آپ نے ٹیلی گرام پہ سرچ نہیں کرنا فیک اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے ٹیلی گرام ایڈ وکار آپ نے یوں لکھنا ہے کہ ایڈ دری ایڈ وکار یہ آگیا میرے بھائیوں پیارے دوستو یہ بلو ٹک والا اکاؤنٹ ہے اس پہ کلک کرنے کے علاوہ کئی اور مت جانا جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں دیچے دیکھنا ڈسکارڈ کا لنک دیا ہے وہاں کلک کرنا ہے وہاں بھی فری سنگل ٹیسٹنگ کے لئے ہم دیتے رہتے ہیں نیوز دیتے رہتے ہیں یہاں پر جو ہے میں بھی آپ کو بتاؤں اس وقت جو کمنٹ چل رہے ہیں وہ ہرا کہہ رہی ہیں سر جی گریٹ ہیں آپ اور تیز تیزی بتانے ہاں جلدی میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بڑی ڈرائی چیز ہوتی اس لئے جلدی ہے I want to join your group but I think I need to listen to your lectures دو تین لیکچر دیکھ لو جی ہرا دوستو ہیں لیکن آپ ٹیم بنانی ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں بی ٹی سی ڈم جب سولر ایکلپس آیا مارکٹ پمٹ نہیں اوہ میرے بھائی سولر ایکلپس اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکل غلط طرف آپ جا رہے ہیں یہ جو ہوتی ہے یہ ایسٹرناومی ہے ایسٹرناومی الگ ہوتی ہے اس سے پہلے جو جون اور جولائی میں پریڈکشنز کی ہیں وہ کیا چاند کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا میرے بھائی اس کا کوئی لینا دینے نہیں ہوتا رفیق صاحب کہہ رہے ہیں میری ڈیٹو پرز یہ ہے ایڈی بالکل آپ جوائن کر سکتے ہیں وکار بھئی آپ رات ایک بچ کے تیس منٹ کے وقت لائیو ویڈیو سیشن کر رہے ہیں رات کے ایک بچ کے تیس منٹ لائیو سیشن کر رہے ہیں کیا ہو گیا یہ اس ٹائم ہو رہا ہے بارہ بچ کے تینتیس منٹ ہو رہے ہیں پاکستان ٹائم کے مطابق کیا بات کہہ رہے ہیں بھائی دین کیا بات کہہ رہے ہیں آپ تو جی اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں بٹ گیٹ جو ہے میری ایک بات سن لیں یہ بات کلیر کر لیں سکرین ریکارڈ کریں سکرین ریکارڈ کریں انوڈ کریں اسے بٹ گیٹ میرے اببو کا ایکشنج نہیں ہے کوکوائن میرے اببو کا ایکشنج نہیں ہے اوکیز بائننس ہمارا ایکشنج نہیں ہے ہم آپ کے ٹیچر ہیں گاڑی ہم آپ کو چلانا سکھا رہے ہیں آپ کو ہم نے کہا بٹ گیٹ بھی گاڑی اچھی ہے کوکوائن بھی اچھی ہے آپ نے کرولا گاڑی خریدی کرولا گاڑی میں نکل آیا کوئی مسئلہ تو آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے آپ کرولا گاڑی کی ورکشاپ پہ جائیں گے تو بٹ گیٹ کے سپورٹ پہ جائیں گے کل کو بٹ گیٹ بھاگ گیا تو آپ ان کے پیچھے جائیں گے کل کو کوئن بھاگ گیا تو آپ ان کے پیچھے جائیں گے جیسے ایک بینک ہوتا ہے آپ نے کسی بینک کل فلا میں پیسے رکھوا دیے وہاں پر جا کر جو ہے بینک والے نے چوری کر لی تو جو اس نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ یار اس بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھول دو آپ اس کے پاس نہیں جاتے یہ سپورٹ سنٹر پہ جانا ہوتا ہے کو کوئن کے لیے یہاں جانا ہے آپ نے ہر ایکسچینج کا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے بینے سو کوئن ہو ایف ٹیکس ہو اوکے سو تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا وکار دکھا نے بتایا تھا وکار دکھا کی جائیں پچھا بھائی چائنیز لوگ ہیں ہمیں خود نہیں پتا ان کا کیا سین پارٹ ہے تو یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ایکسچینج پہ اپنے پیسے نہیں رکھتے کسی بھی ایکسچینج پہ یہ نہیں سوچتے کہ ٹرس کر لیا ایکسچینج اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک گاڑی ہے آپ کے پاس پھلوں کا ٹھیلہ ہے آپ نے پھلوں کا ٹھیلہ جا کے بیچا مارکٹ میں ٹریڈنگ کی اگر تو آپ ٹھیلہ وہیں کھڑا کر دیں گے تو در اس بات کے کہ کوئی سے لے جا بھی سکتا ہے تالہ بھی لگایا وہ بے شک لیکن اگر آپ ٹھیلہ گھر پہ لے آئیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا تو اس لئے کوئن کی ٹریڈنگ کر کے پیسے اپنے والٹ میں رکھنے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہزاروں دفعہ بتاتا ہوں کوئی ایکسچینج میرے والے صاحب کا نہیں ہے میرا کوئی چکر ایسا نہیں ہے کہ جی میں ان سے جا کے بات جی سب چائنہ میں کئی در در بیٹھے ہیں امریکہ میں ان پر آپ کیس کر سکتے ہیں بائننس پہ جیسے ہم کئی کیس نہیں کر سکتے ہیں ان پر کیس کر سکتے ہیں جیسے میٹ گوگ سے کیس چینج تھا اس میں میری لاکھوں روپے گئے تھے آج تک بس پھسے ہوئے ہیں تو بھائی جن وہ پیسہ لگانا ہے جس کا جانے کا ہم نہ رہو لیکن ابھی جو کرپٹو مارکٹ کی بات ہے اس پر اپر آتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ ریفرل کوڈ ہے اس کو کوپی کرنا ہی ہو یہ کیا کوپی دو سو بٹ کوئن جیتنے کا چانس تو لے سکتے ہیں نا کوئی بات نہیں کوپی کیا اسے یہاں سے اور یہاں اس کو کوپی کر کے براؤزر میں ڈالا آپ نے اور آپ نے یہ ریفرل کوڈ یوز کر کے کاؤنٹ بنا لیا تین سو ڈالر آپ نے ٹرانسفر کر دیئے ٹھیک ہے تین سو ڈالر آپ نے ٹرانسفر کیے چھوٹی موڑی ٹریڈ لی ہو گیا گروپ جوائن کرنے کے لیے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو بہترین چیز ہے فرض کرتے ہیں کرپٹو کرنسی بٹ کوئن کا بھی تباہ بھی ہو گیا تو جو بلوکچین کی تعلیمات آپ حاصل کر رہے ہوں گے ویب تھری کی حاصل کر رہے ہیں میٹا ورس کی حاصل کر رہے ہیں گھر سے بیٹ کے آپ کو نوکری مل جائے گی تو فیس بک پہ جائیں بلو ٹک والے اکاؤنٹ پہ یہ مطلب اکارزر کا گروپ وہ تو فیک اکاؤنٹ میں آپ سکیمر کے پاس چلے جاتے ہو بلو ٹک والے اکاؤنٹ پہ بلو ٹک والے اکاؤنٹ پہ اور سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کرنا ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا اس وقت جو ہے بٹ کوئن کے جو بھی حلا چل رہے ہیں ہاں ایف ٹی ٹی کو دیکھ لیتا ہے ایف ٹی ٹی کل میں نے آپ کو پتا ہے تھا کہ یہ بائیس دار سے نیچے جا رہا ہو تو تباہی ہے اور وہی ہوا جانے تباہی تباہی ہے میرے بھائی یہ دیکھیے گا اس وقت تباہی چل رہی ہے یہ سیزی بائننس اس کی ایگو لے بیٹھے گی اب یہ وہ والے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ نے بزنس کے ہی شروع کیا بڑا اچھا چل رہا تھا لیکن کووڈ آ گیا کووڈ آنے سے برباد ہو گیا تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں ایف ٹی ایکس ایکچینج پہ پیسے ہم نے ریکیمنڈ نہیں کیا لیکن اگر آپ کرتے بھی انٹریٹ تو وہاں سے تو پیسے نکال لینے چاہیے اس کا کوئی ابھی پتا نہیں چل رہا تو کوئی بھی ایکچینج کبھی خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں وہ پیسے اس میں لگانا چاہیے جس کا جانے کا غم نہ ہو تو میرے پیارے دوستو سامین اب تک غیر رکھی گا کل ملقات ہوتی ہے اسی وقت